یاد آئی امام یوسف نبہانی ہی نے لکھا ہے اصل میں یہ ہوتا ہے اللہ اکبر پادشاہ لوگ جو ہوتے ہیں ان کے مکمل کردار کی آپ دائید نہیں کر سکتے پادشاہ کتنا بھی نیک ہو وہ اچھا کام بھی کرتا ہے پورا کام بھی کرتا ہے اسی طرح سے ایک پادشاہ گزرا ہے جس کا نام تیمور لنگ ہے تیمور لنگ کا نام کوئی نہیں جانتا امام یوسف نبہانی نے اس کو لکھا ہے اللہ اکبر تیمور لنگ پادشاہ لوگ ہوتے ہیں اس لیے کہ پادشاہوں کو سب کو لے کر کے چلنا پڑتا ہے تو اچھے بھی کام کرتے ہیں برے بھی کام کرتے ہیں حاجی عارف نصیم صاحب جیسے لوگ سیاست کے میدان میں کم ہوتے ہیں اللہ تعالی جو ہیں ان کو برکتوں سے نوازے اور مزید اللہ مذہب و مسئلہ پر استقامت عطا کرے لیکن تیمور لنگ کے معاملات بہت اچھے بھی تھے اور کچھ بہت برے بھی تھے لیکن لوگ جو ہوتے بچپنے کے دوست وہ انسان کو اچھی طرح جانتے ہیں بیلی ماں باپ بھائی بچپن کا دوست یہ انسان کے مکمل قلدار سے واقف ہوتے ہیں تیمور لنگ کا انتقال ہوا موت کے بعد کسی نے دیکھا ایک تخت بچھا ہوا ہے اللہ کے رسول اس تخت پر جلوگر ہیں آپ توجہ فرمائیں احلال بیت کی تاریف کا صلاح کیا ہے اللہ اکبر تیمور لنگ انتقال کے بعد کیا دیکھا گے یا اس کے بچپنے کے دوست نے دیکھا تخت بچھا ہوا ہے اللہ کے رسول جلوگر ہے اور حضور کے قدموں میں تیمور لنگ بیٹھا ہوا ہے آپ اندازہ فرمائیں شاید کنیادان لوگوں کو اس کی اہمیت کا اندازہ نہ ہو کہ رسول اللہ کے قدموں میں بیٹھنے کا مقام کیا ہے خدا کی عزب کی قسم کروڑوں جنتیں قربان کرتے آشک اگر رسول اللہ کے قدموں میں ایک لمحہ بیٹھنے کا موقع مل جائے استاد زمن کہتے ہیں اللہ اکبر جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پا کے حضور تو پھر پہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہے جب نالے مصطفیٰ کا یہ مقام ہے تو قدم نازم مصطفیٰ کا مقام کیا ہوگا واللہ کروڑوں جنت قدم مصطفیٰ میں سمٹ آئی ہے جب ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے تو سید العالمین کے قدموں کے مقام کہاں اب کیا ہوگا تیمور لن کو حضور کے قدموں میں بیٹھ کر کے دیکھا گیا بیٹھا ہوا حضور کے قدموں میں تو پوچھنے والے نے پوچھا لہجہ دیکھو بچپنے کا دوست تھا او دشمن خدا تو نبی کے قدموں میں بیٹھا ہے یہ مقام تجھے کیسے ملا او دشمن خدا تو نبی کے قدموں میں بیٹھا ہے یہ مقام تجھے کیسے ملا اس لئے کے جو تیمور کی زندگی پڑھ چکے وہ جانتے ہیں کئی علماء انہوں نے قد طبی کیا غلط فہمی کی بنیاد پہ مغز کی بنیاد پہ جو بھی معاملات ہیں میں اس کی طرف کوئی بات نہیں کرتا لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں تیمور لن کو اس کے دوست نے بچپنے کے دوست نے رسول اللہ کے قدموں میں بیٹھے ہوئے دیکھ کر کے پوچھا او دشمن خدا تجھے نبی کے قدموں میں بیٹھا کیسے نصیب ہوا اس سے پہلے کہ تیمور کچھ کہتے اللہ کے رسول نے فرمایا یہ قیسہ بھی تھا لیکن میری اہلِ بیت سے محبت کرتا تھا اس لیے اس کو رسول اللہ کے قدموں میں بیٹھنے کا شرف مل گیا حضور کی آلِ پاک کی حضور کی آلِ پاک کی محبت کا صلح یہ ہے